برے سگیر کی تقسیم کو واپس لیا جائے دیکھیں یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس نے پاکستان کی سرزمین کو ہمیں تسلیم نہیں کیا آج تک نہیں تسلیم کیا جب سے پاکستان بنا ہے راشتیا سیوک سنگھ جان سنگھ مہا سبھائی اور انتہا پسند شف سینہ اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہ راشتیا سیوک سنگھ کا ایک تھرڈ کلاس قسم کا کارکن جو ہے اس کا نام ہے نریندرہ مودی وہ آیا اس میں بھارتیا جنٹا پارٹی میں بھارتیا جنٹا پارٹی بنانے والوں میں جو لوگ تھے وہ تو اب بھی جائے پرکاش نارائن تو اب بھی اپنی قبر میں روتے ہوں گے اور قبر تو شاید بنی نہیں جل گئے تھے وہ اگر وہ ان کے جو کوئی آرچی تھی تو اس پر بھی کوئی ان کا ان کی کوئی آخری کوئی ہڈیاں گئی پڑی ہوں گی تو وہ بھی چیخ رہی ہوں گی کہ ان نے یہ پارٹی کیوں بنائی تھی یہ پارٹی گھر بن گئی ہے وہ بندہ پروگریسیف تھا ترقی پسند تھا لیکن پارٹی جو ہے وہ آگئی انتہا پسند ماہ سبھائیوں کے ہاتھ میں جو ماہ سبھائی ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں کسی مذہب کو وہ تو صرف کہتے ہیں کہ ہم صرف ہندو مذہب کو مانتے ہیں جو اللہ معاف کرے کہ جناب جو 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 گائے کی جو گوبر ہے اور اس کی جو غلازت اس کو بھی جائز سمجھتا ہے اپنے استعمال کرنے کے لئے تو ایسے لوگ جو ہیں اگر مسلط ہو جائیں گے اور ملک ریاست کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور گاندھی بھی کوئی بہت بڑے پروگیسف قسم کے آدمی نہیں تھے لیکن اگر گاندھی کا ہی نظریہ رہ جاتا تو شاید کبھی انڈیا بہتر حالات میں ہو سکتا تھا لیکن اب تو اس کے راشتہ سیوک سنگھ کے پاس ہے آر ایس کے پاس ہے اب تو انہی کے پاس ہے ماہ سبھائی جو ہیں یہ سیواغ جو ہیں یہ انڈیا کو تباہ کر کے دم لیں گے انڈیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی